اسلام ایکم ایوروان جی میں شام سے واپس آ چکی ہوں اور واپس آتے ہی میری طبیعت ہوئی بہت شدید خراب مجھے سائنس پرابلم ہے اور وہاں پہ ٹھیک تھی یہاں آتے ہی بیمار ہو گئی ہوں اور آج ستائیس سفر ہے ہم لوگ جانے لگے ہیں ابھی کرنل مقبول وہاں پہ جلوس ہے حضرت امام حضرت علیہ السلام کی شادت کے سلسلے میں وہاں پہ تابوت کی برامدگی ہوگی میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی اس سے پہلے ابھی امی بنا رہی ہیں نیاز اس پہ ہمیں سننا ہے حضرت امام حسن کا موجزہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ٹکیاں کونڈوں میں بنائی جاتی ہیں اور ہم لوگ بناتے ہیں ہمیشہ جب بھی امام حسن کا یہ کرنل مقبول والا تابوت ہوتا ہے اس میں بناتے ہیں یہ ٹکیاں اور گھر میں موجزہ سنتے ہیں حضرت امام حسن کا اور پھر جا کر جلوس میں ہم یہ تقسیم کر دیتے ہیں یہ پہلے اس طرح سے بیلی جاتی ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے ماشاءاللہ مولا تمہاری ساری حاجتیں دور کریں کہہ رہی ہوں کپول کریں اچھا یہ جو نیاز بنانے کی انرجی ہوتی ہے یہ الگ ہی ہوتی ہے کھا لے کر آئے ہیں آپ کینڈیز تو یہ ابھی نیاز بن رہی ہے یہ کھانا آپ اچھا پھر اس طرح سے طبیعت میں یہ بہت شدید خراب ہے پھر اس طرح سے یہ فرائے ہوتی ہیں اور پھر فرائے کرنے کے بعد ان کو نکالتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہتی لذیذ لگ رہے ہیں یہ اس طرح سے اس کو نکال لیتے ہیں یہ بہت شدید خراب ہے یہ اس طرح سے یہ بہت شدید خراب ہے یہ کھٹیز جی میری جان کیا لے کر آئے ہیں کھا لے کر آئے ہیں کھا لے کر آئے ہیں کینڈیز آپ نے کھانے کے لیے لائے ہیں یا بانٹنے کے لیے بانٹنے کے لیے دیکھیں جی ہمارے مسینی بچے ہیں جو کینڈیز لیتے ہیں بانٹنے کی نیت سے ہمہ p Chronicle کنے باتیں گے بتائیں کا ہم evenwa opes ہمading محرن مطلion عمد ہی ہی بابائے بابا ہے ساتھی بابا ہے ٹھیک ہے مولا آپ کو اس کاجر دیں گے اب بانٹیں گے ہاں جی بس اب صرف حلوہ رہتا ہے باقی دستخان لگ چکا ہے یہ کون سا حلوہ بن رہا ہے دودھولا بس جلدی بنائیں حلوے کا ویٹ ہو رہا ہے یہ جو اگر بٹی ہے یہ ہم کربلا سے لے کر آئے ہیں جب بھی ہمارے گھر میں کوئی دستخان ہوتا ہے تو ہم یہ ولی اگر بٹی جلاتے ہیں اس سے ہمیں کربلا کی یاد آتی ہے اور یہ اودھ ہے جو میں نے کلوک ٹاور سے لیا تھا جب ہم عمرہ کرنے کیلئے گئے تھے اور اس کو عربی میں بخور بھی کہا جاتا ہے جب بھی دستخان ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ جلایا کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ماننا ہے ان آئمہ تاہرین پاک ہستیوں کی آمد ہوتی ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمن میں آپ کا غلام ہوں اور یہ تیل حاضر خدمت ہے میں تیل کی قیمت نہیں لوں گا آپ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے فرزند عطا فرمائیں کیا ہے کیا ہے کلاب آیا سپن نبی کلاشا کیا ہے پہلوں میں مصطفیٰ کی دوگر زمین کو ترسے پہلوں میں مصطفیٰ کی دوگر مصطفیٰ کی دوگر زمین کو ترسے اٹھا کوئی جنا بھوٹ سے لپٹ کر شابیر ایسے تڑ پے تابوت سے لپٹ کر شابیر ایسے تڑ پے جیسے کے آج اٹھا سایا علی کا سر سے جیسے کے آج اٹھا سایا علی کا سر سے اٹھا مصطفیٰ کی دوگر مصطفیٰ کی دوگر اے میری آقازادی ہم سب جو جو دل میں تمنہ رکھتے ہیں کہ بھلا شام جانے کی جنہوں نے ماؤں بہنوں نے بچیوں نے میرے زمین اس دستخان پر دعا لگائی ہے جن کا گھر نہیں ہے بچیوں کا پردیس میں ہے میرے مولان کو اپنا گھر عطا فرمانا اے میری آقازادی جن کے بچے بیمار ہیں لجف مومن سمید میرے مولان بچوں کو اپنی ہی زمان میں رکھنا ان کی بیماریاں کو بلایت علی پہ چلنے اور ان کو بلایت علی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا ان کو ماتنی ازادار بنانا میمی آپ بھی تھوڑا سا دستخان پر مولا کا ذکر کریں جن کا ماتن محمد وعالی محمد ملحید علی یا علی نائے تبیر اللہ و اکبر نائے شامد یا رسول اللہ نائے حید علی یا علی یا علی مدہ حق ہے حیدر ابھی کوئی نوحہ بھی پڑھ بیں کوئی نوحہ یا کسیدہ سنا دیں بسم اللہ بسم اللہ سلامت رہو مولا کا صدقہ سلامت رہو اچھا ایک کسیدہ بھی پڑھ دیں اب حیدر حیدر بولے ورنگا مامن لائے جالا لائے یہ بھی علی ہے وہ بھی علی ہے یہ بھی علی ہے وہ بھی علی وہ بھی علی ہے نعرہ لگائیں گے مومن سمیت تربلا جائیں گے نعرہ حیدر حیدر یا علی سبکر گیا تمہارے آئے صدقے بسم اللہ چلو جی ہمارے ننے منے زاکر کا گلہ خراب ہو گیا ہے آج کے لئے اتنا بہت ہے اب ہم لوگ بس جائیں گے دستخان خیر خیریت سے ہو گیا شکر ہے مولا کا اور اب ہم سب لوگ جائیں گے جلو آپ نے بہت اچھا پڑھے یہ آپ کی نیاز ہے بہت اچھا آپ نے پڑھے اور آپ نے پرامیس کریں آپ کنٹینیو کریں گے اور آپ روز پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ مولا نے آپ کو دیا ٹھیک ہے نیاز مولا کی چون کے لکھتے ہیں پیار کریں چھپیا بھولے آنو آپ میں سے پرامیس کریں کہ آپ پڑھیں گے کنٹینیو کریں گے پرامیس 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 اور آپ کیا بنیں گے کامیب دیدیش کیا بنیں گے کامیب دیدیش امن اور کازمی براد ہاں دو امن یہ ہیں یہ ہیں وہ دو بہادر لڑکیاں یہ ہیں وہ دو بہادر لڑکیاں جنہوں نے اتنے رش میں نیاز لانے کی حمد کی ہے میمی بہت رش تھی مشہ اللہ مشہ مشہ مجھے مجھے تو جیسے ہی نیاز ملتی ہے میں وہی شاہتا کھلتی ہوں اور کھانا سٹارٹ کرنیتی آپ کی تو پاکٹ سے بڑی چیزی لکھر ہے سچ پوچھیں تو جتنا مزہ اس طرح کھانے میں اتنا کسی چیز میں نہیں یہ چھوٹی سی پاکٹ میں یہ کیسے رکھی آپ نے اور مولا حسن کی جلوس پہ جب تک یہ صدقے کا نوٹ نہ ملینا تب تک جلوس کمپلیٹ نہیں ہوتا بے کن نبی سے آئے اٹھا گے پھر جلازہ بے کن نبی سے آئے اٹھا گے پھر جلازہ یہ اس لاب کی بستیوں میں جھگے ہیں پھر دفن کے بے کام برس لے ہیں تابود پر حسن کے